مہرین ابتخار پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی تین عرب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا رقم جلد سٹیٹ بینک منتقل کی جائے کی وزیراعظم عمران خان کا یو اے ای حکومت کا شکریہ بولے آزمائش کی گھڑی میں ساتھ دینے پر مشکور ہے وزیراعظم عمران خان کی پہلی ترجی تعلیم کہا جس بڑے جاکوں سے پیسہ پکڑیں گے وہ تعلیم پر خرچ ہوگا وزیراعظم ہاؤس تو انورسٹی بنانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے نوجوان طبقہ ٹیکس کے غلط استعمال پر آواز اٹھائے قومی اسمبلی میں آج بھی حکومت اور اپوزیشن نے ماحول گرم رکھا گرفتاری کے بعد پہلی بار اسمبلی آنے والے سادھ رپیک نیب پر برس پڑے کہا نیب قانون سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے بنایا گیا اس میں تبدیلی نہ کی گئی تو سب پچھتائیں گے جمہوریت کے لیے نیشنل ڈائیلوگ کی تجویز بھی دے دی شہباز شریف شیمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کمیٹی آرکان سے کہا احتساب کا عمل شفاق ہوگا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اپوزیشن لیڈر کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات قانون سازی میں مکمل تاون کی یقین دہانی سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری جل گئی میگا منی لانڈرنگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے آصف زرداری اور فریال دالپور کی زمانت میں ساتھ جنوری تک توسیح کر دی عدالت میں جیالوں کی دھکم پر پرشید جا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں آرمی چیف نے چودہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیح کرتی بھی اس کو قید کی سزا سنائی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق سزا پانے والے دہشتگرد پاک فارس کانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے طالبان سے مذاکرات امریکی صدر ٹرمپ کا شام کے بعد افغانستان سے بھی فوجیوں کے انخلاق کا فیصلہ امریکہ آئندہ چند ماہ میں سات ہزار فوجی نکالے گا فوجی انخلاق پر ٹرمپ انتظامیہ میں پھوٹ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کابینہ سے الگ ہو گئے نکال پر پابندے کے بعد جین مارک میں ایک اور متناسہ بل منظور کر لیا گیا شہریت حاصل کرنے کے لیے خواتین کو حکام سے ہاتھ بھی ملا نہ ہوگا میرس کی طرف سے حکومتی فیصلے پر شدید تنقید براک اوباما بھی کرسمس کے رنگ میں رنگ گئے سابق امریکی صدر سینٹا کلوز کی ٹوپی بہن کر واشنگٹن کے چلڈن اسپتال پہنچے اور بیمار بچوں میں تہائف تقسیم کی آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن سے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے مختصر وقفے کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ